کراچی میں امن بہاری کے حوالے سے تابر توڑ کاروائیوں کے بعد بہار ہونے والا امن زیادہ عرصے نہ چل سکا مزید اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ گزشتہ برس اسٹریٹ کرائم نے دوہزار اٹھارہ کے کرائم ریکارڈ بھی ٹوڑ ڈالے سال دوہزار انیس میں کراچی کے مختلف علاقوں میں دو سو چالیس سے زائد گاڑیاں چوری ہونے کے واقعات رپورٹ کیے گئے مزید جانیں گے علشبہ سمیر کی رپورٹ میں سال دوہزار انیس میں کراچی کے مختلف علاقوں سے گاڑیاں چھیننے کے دو سو سیتالیس واقعات پیش آئے سال دوہزار اٹھارہ میں ایک سو چوہتر واقعات پیش آئے سال دوہزار انیس میں گاڑیاں چوری ہونے کے چودہ سو باون واقعات پیش آئے سال دوہزار اٹھارہ میں گیارہ سو اٹھانوے واقعات پیش آئے کراچی کے مختلف مقامات سے موٹر سائیکلیں چوری ہونے کے 2019 میں 1897 واقعات رپورٹ ہوئے جبکہ 2018 میں 2083 واقعات رپورٹ ہوئے کراچی کے مختلف مقامات سے موٹر سائیکل اسلہ کی زور پر چھیننے کے 2019 میں 28609 واقعات رپورٹ جبکہ 2018 میں 2680 واقعات رپورٹ ہوئے موبائل فونس چھیننے کے 2019 میں 2978 واقعات رپورٹ ہوئے جبکہ 2018 میں 14899 واقعات پولس میں رپورٹ ہوئے موبائل فونس چوری ہونے کے 2019 میں 24056 واقعات رپورٹ ہوئے جبکہ 2018 میں 20569 واقعات رپورٹ ہوئے اگوا براہ تاوان کے 2019 میں 9 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 2018 میں 8 کیسز رپورٹ ہوئے بھتہ کوری کے 2019 میں 32 اور 2018 میں 58 واقعات رپورٹ ہوئے سال 2019 کراچی میں فائرنگ اور پور تشدد واقعات میں 363 افراد جان سے گئے جبکہ 2018 میں 326 افراد قتل ہوئے تھے جبکہ ڈاکو نے تین بینکوں کو لوٹا 2018 میں مسلح ڈاکو نے تین بینکوں کو ہی لوٹا تھا اعداد و شمار شہر اقائد میں بڑھتے ہوئے سٹریٹ ٹرائم کا الارم بجا رہے ہیں جبکہ آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کا کہنا ہے کہ چرائم میں 7 فیصد تک کمی واقع ہوئی ہے علیشبہ سمی سیون ٹین نیوز کراچی